ہیلو فرینز اسلام والیکم تو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن ریشن کٹیٹ کی ریسیپی پرفیک مارکٹ میں جیسے بزار میں ملتی ہے رمضانوں میں وہی فلیور کے ساتھ اور وہی سٹائل کے ساتھ ہم بنائیں گے ضرور سی یہ ریسیپی ٹرائے کرنا ریسیپی کو پورا دیکھنا تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پونا کلو چکن لیا ہے تو میں نے اسے ہڈیوں کے ساتھ لیا ہے مکس لیا ہے میں نے تو اسے ہمیں پین میں ڈال کے اسے ہمیں بوئل کرنا ہے ساری چکن کو ہمیں کڑائی میں ڈال دیں گے اور یہ میں نے پاچ سے چھہری مرچے اور دو تکڑے دو انچ کے تکڑے ادھ رکھے اور ساتھ سے دس کلی لسن کی لئے اور اسے میں نے پیس لیا اس میں میں نے اسی جار میں مکس کر کے پانی بھی ملا دیا ہے تو کمپلیٹ یہ دو گلاس پانی ہے اور یہ سو گرام جتنا کون ہے تو یہ بھی اسی میں ہم ڈالیں گے اور یہ دو آلو لیے ہیں میں نے ایک میڈیم سائز کا تھا اور ایک بڑا آلو تھا تو یہ بھی اس میں جائے گا اور ایک چکن میگی کیوگ بازار میں تو اجینو موٹو یوز کرتے تو ہم چکن کیوگ ڈالیں گے اس سے ٹیس اچھا آئے گا اور وان ٹی سپون نمک اور سب ہی چیزوں کا اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں اور اسے میں آلو گلے اور چکن گلے تک اسے ہمیں پکانا ہے تو پندرہ منٹ میں ہماری چکن اور آلو دونوں گل جائیں گے تو پندرہ منٹ اسے ہمیں پکانا ہے تو یہ 15 منٹس ہو چکے ایک بار چیک کر لیتے ہیں آلو تو گل چکے ہیں چکن کو بھی ایک بار چیک کر لیتے ہیں تو چکن بھی ہماری گل چکی ہے اس کو بند کریں گے اور ساری چکن کو ہم ایک دوسرے بول میں نکال لیں گے اور اسے ہمیں تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اسے ہم شرٹ چکن کو شرٹ کر لیں گے اور ہڈیوں کو ہم نکال کے ساری چکن کو اس میں سے اس طرح سے شرٹ کر لیں گے تو یہ میں نے شرٹ کر لی ہے ساری چکن کو اور اسی میں ہم آلو بھی ڈال دیں گے اور آلو کو ہم اس میں میش کر لیں گے چکن کے ساتھ تو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے میش کر لینا ہے یہ چکن سٹوک ہے تو اسے ہم بعد میں یوز کریں گے تو یہ میں نے سو گرام جتنی فرنچ بین لی ہے اسے اس طرح سے کٹ کیا ہے یہ دو کیپسکا میں اسے بھی باری کٹ لیا ہے دو گاجر کو باری کٹا ہے اور یہ دیڑ سو گرام کے جتنی میں نے پتہ کو بھی لی ہے تو اسے بھی میں نے باری کٹ لیا ہے تو آپ ایک بول کا ناپ یوز کر سکتے ہر چیزوں کے لیے یہ پچاس گرام سے تھوڑا زیادہ بٹر لیا ہے ورن ٹی سپون اس میں زیرہ ملایا ہے اور اسے ہمیں تھٹی سیکنڈ بھون لینا ہے تیس سیکنڈ کے لیے اب اس میں ہم پہلے فرنچ بین ڈالیں گے کیونکہ یہ تھوڑی ہارڈ رہتی ہے تو اسے ہمیں ایک منٹ تک بھون لینا ہے بٹر کے ساتھ اب ایک منٹ کے بعد ساری سبزیوں کو ایک ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اب اسے ہمیں ڈھک کے ایک منٹ تک اسے پکانا ہے تاکہ سبزیاں ہماری تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو ایک منٹ ہو چکے ہیں تو اسے ہمیں ایک بار مکس کر لیں گے اب اس میں ون فورت کپ ہم اس میں مہدے کا آٹا ملائیں گے اور اسے اچھے سے بھون لینا ہے دو سے پانچ منٹ تک ہمیں اسے سبزیوں کے ساتھ اسے بھون لینا ہے تاکہ آٹے میں اسے کچھاپن نکل جائے تو میں نے اسے پانچ منٹ تک بھونا تھا اب اس میں ہم چکن سٹوک ملائیں گے تو تھوڑا تھوڑا ہم ملائیں گے دو بار اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنے تو سارا سٹوک اب ملا کے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اسے اور گیس کی فلم کو ہم ایک دم لو رکھنا ہے تو یہ مکس ہو چکی ہے اس میں ون ٹی سپون ہم کالی مرچوں کا پاورڈر ملائیں گے اب وائٹ پیپر بھی ملا سکتے ہیں اور یہ میں نے چیز سلائس لی ہے تین آپ کیوب بھی دال سکتے ہیں اس کی جگہ پہ اور چیز کی کونٹریٹی آپ کم زیادہ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں دال سکتے ہیں تو اچھے سے مکس کریں گے چیز کو ہمیں ملٹ ہونے تک اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں آدھا کپ کے قریب ہم اس میں دودھ ملائیں گے بس زیادہ نہیں آدھا کپ ہی ملانا ہے ہمیں کیونکہ بازار میں جو ملتا ہے نا وہ بلکل اسی طرح سے بنتا ہے گھر میں ہم اگر ہم اپنے سٹائل میں بنائیں گے تو اس میں ہم زیادہ چیز ملک ملا کے بناتے ہیں لیکن یہ جیسے بازار میں ملتا ہے بلکل اسی طرح سے میں نے بنایا ہے اب اس میں ہم چکن ملا لیں گے ساری لیکن میں نے چکن کی کانٹریٹی زیادہ رکھی ہے بازار میں چکن زیادہ نہیں ہوتی ہے آٹا ہی آٹا ہوتا ہے لیکن گھر میں ہم بناتے ہیں تو اپنے حساب سے ہم چکن کی کانٹریٹی کم زیادہ رکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے سارا مسال اچھے سے پک چکا تھا اسے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا آدھا گھنٹے کے لیے اور یہ تھنڈا بھی ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہم ایک میڈیوم سائز کا پوشن لے کے ڈائریک بریڈ کرنگز میں دال کے اس کی ہم شیپ دے دیں گے چکن کا کٹلیٹ کی اور تین انڈے لیے ہے اس میں ہم ملائیں گے تھوڑا سا نمک اور اسے فیٹ لیں گے تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ایک کے کٹلیٹ کو ہم اس میں ڈپ کر کے فرائی کریں گے گولڈن ڈراؤن ہونے تک اچھی طرح سے لو ٹو میڈیوم میں تیل پہلے ہمارا اچھے سے گرم ہونا چاہیے پھر ہم فلیم کو لو کر لیں گے اور لو اور میڈیوم سوری لو ٹو میڈیوم میں ہمیں فرائی کرنا ہے لو نہیں کرنا ہے میڈیوم کرنا ہے تو دیکھیں اچھے سے یہ ہماری گولڈن فرائی ہو چکی ہے تو ہم اسے نکال لیں گے اور اسی طرح سے باقی کے بھی چکن باقی کے بھی کٹلیٹ کو ہم فرائی کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے بازار سے تو دس گناہ زیادہ یہ ٹیسٹی گھر میں بنتی ہے اور ہائیجینک کے ساتھ تو آپ بنائیے اس ریسیپی کو رمضان میں ضرور سے ٹرائی کرنا بہت مزیدار ریسیپی ہے ریسیپی تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور جو چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا چلے پھر ملتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ بائی بائی